بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ ویڈیو ہے پنجاب رینجر جوبز کے حوالے سے پنجاب رینجر جوبز جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں اور ان کی آن لائن اپلائی سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر لیکن یہاں پر مسئلہ جو آ رہا ہے وہ کافی دوستوں کے پاس آ رہا ہے کہ ان سے سلپ پی ڈی ایو میں سیو نہیں ہو رہی یا پھر ان کی ڈیٹ کا ایشو آ رہا ہے یا پھر ایرر آ رہا ہے ان سے اپلائی نہیں ہو رہی یہ تری جو پرابلم آ رہے ہیں ان کو سالف کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو میں آپ کو ان تینوں پرابلم کا حل بتاؤں گا آپ کس طریقے کے ساتھ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایرر بھی نہیں آئے گا اپنی سلپ کو آپ سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جن دوستوں کے پاس دیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو اس کو کیسے سالف کرنا یہ بھی بتاؤں گا چھوٹی سی گزارش ہے چینل پر نیو ہیں یا پہلی مرتبہ آپ نے چینل وزٹ کیا ہے یا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزدہ دار ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رینجر والوں کی ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ کو ویب سائٹ کا نہیں پتتا تو اس ویب سائٹ کو میں اپنی ویڈیو کے ڈسکریسپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو فارم نظر آ رہا ہے فارم کے اوپر آپ نے اوکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ فارم کے اوپر اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے آن لائن فارم جو ہے وہ آ جائے گا بہت سمپل سا فارم ہے آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے کیسے فل اپ کرنا ہے میں خود آپ کو فل اپ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ فارم نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے وہ ہے آپ نے یہاں سے مطلوبہ سنٹر برتی سنٹر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ کس سنٹر پر جانا چاہتے ہیں ٹیسٹ کے لئے تو جیسے ہی یہ جو ایرو ہے اس کے اوپر اوکے کریں گے تو بہت سنٹر آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ یہاں سے آپ نے اپنا مطلوبہ سنٹر سلیکٹ کرنا ہے میں یہاں سے ہیدراباد سلیکٹ کر رہا ہوں میں اپنی دوست کی اپلائی کر رہا ہوں تو اس نے کہا ہے کہ میں نے ہیدراباد پر کرنی ہے تو میں سنٹر ہیدراباد سلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد کیا آپ صاحب کا فوجی ہیں تو آپ نے اس کے بعد اگر آپ پہلے سے ملازمت کرتے ہیں فوجی ہیں تو یس کر دینا ہے ورنہ اس کو نو کر دینا ہے اس کے بعد اگر جو کرے گا فوجی یعنی یس کرے گا اس نے اپنا محکمہ اور رینک لکھنا ہے جو نو کرے گا اس نے ان دو خانوں کو نہیں چھیڑنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نیم لکھنا ہے تو میں اپنے دوست کا نیم لکھتا ہوں اس کے بعد اس کے فادر نیم تو میں نے اپنے دوست کا نیم لکھ لیا اس کے بعد فادر نیم ایڈی کارڈ یہ سب ڈیٹیل میں اسے پوچھ کر یہاں پر فیل کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ فیل کرنا ہے یہاں پر جو ہے ڈیٹ سب سے ضروری بات جو ہے وہ ڈیٹ ہے ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈیٹ کس طریقے کے ساتھ فیل کرنی ہے تو میں اسے نیم اور اس کا ایڈریس وغیرہ پوچھ لوں تو وہ فیل کر کے آپ اس سے نام وغیرہ پوچھ کے فیل کر لیا ہے یہاں پر آپ فارم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈی کار نمبر فاظر نیم اور یہ سب آپ جب فیل کر لیں گے تو اس کے بعد مذہب سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے سکل لکھنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے کوئی ہنر ہے تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اوہدروائز نل لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی تریخ پدائش ہے وہ لکھنی ہے وہ سب سے ضروری جو آپ نے یہاں پر دیٹا برت لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے منتھ لکھنا ہے اس کے بعد دیٹ لکھنی ہے اور پھر ہیئر لکھنی ہے اور ان کے درمیان میں یہی والی سلیسج لگانی ہے جیسی کے میں نے لگائی ہوئی ہے اگر ایسے لکھیں گے آپ تو آپ کے پاس کوئی دیٹ کا ایرر نہیں آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو دیٹ والا ایشیو جو ہے وہ کلیرلی سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی ایڈوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے فار اگزمپل میں نے میٹرک سیلیکٹ کر لیا آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے جو آپ کی ایڈوکیشن ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ہائٹ سیلیکٹ کرنی ہے آپ کی ہائٹ کتنی ہے تو یہاں پر میں ہائٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ نے ہائٹ سیلیکٹ کر لینی ہے اپنی جس حساب سے جتنی آپ کی ہائٹ ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ڈسٹک جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس ڈسٹک سے ہیں یعنی اپنا زلہ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے یہاں سے تو میں اپنا دوست کا زلہ سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ نے اپنا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا صوبہ سیلیکٹ کرنا ہے پنجاب ہے سندھ ہے کے پی کے ہے جو بھی آپ کا صوبہ ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈومی سیل ڈسٹک یعنی کہ آپ کے ڈومی سیل کا جو ڈسٹک ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے نیچے آپ کا ایڈریس ہے آپ نے اپنا ایڈریس لکھ لینا ہے آپ کا جو مستقل اور پرمنٹ پتہ ہے یا آرزے اور مستقل پتہ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پر بتا دوں کہ موبائل نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا ہر ٹائم آن رہتا ہو اور اس کے بعد کوئی سی نمبر پر کنوارٹ نہ ہو اس کے بعد آپ نے کسی ریلیٹیو رشتدار کا یا سربراہ کا اپنا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد نیچے جو آپ کو رشتدار ورخانہ نظر آ رہا ہے یہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تب ہی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو رینجر میں پہلے سرویس کر رہا ہے یا ریٹائر ہے یا پھر شہید ہے اگر شہید ہے تو شہید کو سیلیکٹ کر دینا ہے ورنہ حاضر سرویس ہے حاضر سرویس اور اس کے بعد ریٹائر ہے تو ریٹائر اس کے بعد اس آدمی سے آپ کا رشتہ کیا ہے وہ یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آخر میں ریجسٹر کے اوپر اوکے کر دینا ہے جیسے آپ ریجسٹر کے اوپر اوکے کریں گے تو آپ کی اپلائی جو ہے وہ ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے سلپ آگئی اب آپ نے سلپ کو سیو کیسے کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ نے اس کے ایک سکرین شاوٹ لے لینا ہے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اس کے ساتھ آپ اس کو پی ڈی ایو میں بھی سیو کر سکتے ہیں پی ڈی ایو میں بھی میں آپ کو سیو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو پی ڈی ایو میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے پرینٹ کا اپشن ہے اس کو اوپر بھی اوکے کر سکتے ہیں یا پھر اس ایر اوکے کریں گے یہاں پر شیئر کا اپشن آپ کو نظر آئے گا جیسے شیئر اوپر آپ اوکے کریں گے تو یہاں پر بہت سے آپ کو اپشن نظر آئیں گے جن میں سے ایک پرینٹر کا اپشن ہے اگر آپ کا مبار پرینٹر سپورٹڈ ہے تو آپ پرنٹر کے اوپر جیسے ہی اوکے کریں گے تو اس کے بعد آگے پی ڈی ایف آ جائے گا آپ نے اس کو پی ڈی ایف میں سیو کر لینا ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر ٹیم میں ٹیم لے گا آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے تو میں آپ کو ابھی پی ڈی ایف میں سیو کر کے بھی دکھا سکتا ہوں اس کے دوسرے طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو نیچے پرنٹ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا تھا سلپ کے نیچے آپ اس کے اوپر بھی اوکے کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں لیکن اسے ہو سکتا ہے ڈریکٹ پرنٹ نکلے لیکن آپ پی ڈی ایف میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ کریں گے جیسے ہی میں نے پرنٹر کے اوپر اوکے کیا تو اوپر یہاں پر یہ دیکھیں سیو آئیز پی ڈی ایف اور یہ پی ڈی ایف یہاں پر آ جائے گا میں جیسے ہی پی ڈی ایف کے اوپر اوکے کروں گا تو یہ میری سلپ جو ہے وہ پی ڈی ایف میں سیو ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر پی ڈی ایف آ گیا اس کے اوپر اوکے کریں گے تو ہماری سلپ جو ہے وہ سیو ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب